میرے آپ سے یہ کوسٹن ہے کہ کچھ صاحبان ہمارے معاشرے میں ہم بھی دیکھتے ہیں شاہ صاحب شاہدہ بھی دیکھتے ہو کہ جو عام لوگوں کے محفل میں جاتے وہ تھوڑے سے بھی غلطی ہو جاتے ہیں وہ غصہ کر لیتے ہیں جب بڑے لوگوں کے محفل میں بیٹھتے ہیں جتنے بھی بڑی غلطی ہو وہی صاحب وہی پہ غصہ نہیں کرتا تو شاہ صاحب اس کی بڑی وجہ کیا ہے بات واپس تربیت پر چلی جائی ہمارے جو پتھان کلچر ہے اور قبائلی کلچر ہے اس میں یہ چیز بڑی نمائیہ آئے کہ بزرگ کا احترام بے پناہ ہے وہاں بعض کا بزرگ ڈان ٹپٹ کرنے میں اوور بورڈ بھی چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی آنکھ نہیں اٹھاتا ان کے سامنے کوئی یہ وہاں کی کلچر کا خاصہ ہے ہمارے ہاں میں ایک بار ان دنوں گمر جاپ پر تھا پشاور میں میں غالباً سیکریٹری برکس تھے یا تھے کوئی سیکریٹری وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی جمہوریت پر ان کے گھر پر تھے لون میں ہم بیٹھے لئے ان کا ملازم چائے لے کر آیا جو یقینی بات ہے کہ قبائلی تھا تو ان سیکریٹری صاحب نے بڑی خوبصت بات کہی جہاں کبھی ہمارا دھیان نہیں گیا تھا انہیں کہا کہ دیکھئے ہمارے معاشرے میں قبائلی معاشرے میں جمہوریت آپ سب سے زیادہ ہے اچھا تو وہ ٹی بوائی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ یہاں ٹی بوائی ہے اور کتنا فرما بردار ہے ہم چھوٹی پر جائیں گے تو وہاں اگر جرگہ ہوگا یا لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں ان صاحب کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا حق اترائی ہوگا جبتہ مجھے ہے اور یہ بے دھڑک اپنی رائے کا اظہار کر دے گا مریضات پر تنقیز کر دے گا لیکن وہ بات دل پر نہیں ہم لیں گے اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسے علاقے ہیں گرچہ ہمیں وہاں کے کلچر سے بہت زیادہ واقفیت نہیں ہوتی کبھی لیکن بہت بہت اچھی خوبیہ ہیں جس میں نے اب یہ ایڈز کیا اس سوال کے جواب میں کہ جو اینڈ ایوی ایف پی کا ہمارا کلچر ہے کے پی کے کا اور کبائلی علاقوں کا اس میں یہ چیز بہت ہے ایون سڑک کی کنارے یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اگر ایک بزرگ ہیں ایلڈرلی مین سینئر سیٹیزن ہیں اس نے اگر کسی ایک ناجائز بھی کسی ینگسٹر کو کچھ کہہ دیا ہے تو ینگسٹر بولے گا نہیں اگر وہ ینگسٹر بول دے گھلتی سے کہیں تو اردگرد کے سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو ان شرم میں آتے ہیں ان بزرگات کی ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تربیت کی بات ہے موسیقی موسیقی